اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کی اردو کی ٹیچر میس مریم یاکوب ہوں آج ہمارا لیکچر نمبر فورٹین ہے پریویس لیکچرز میں امید ہے جتنا بھی آپ کو پڑھایا گیا ہے آپ کو وہ اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا اور آپ نے اسے یاد بھی ضرور کیا ہوگا آج کا ہمارا ٹوپک ہے خط آج ہم نے کرنا ہے خط والدہ کی خیریت تریافت کرنے کے لیے یعنی ان کی طبیعت یا ان کا حال چال وغیرہ پوچھنے کے لیے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں خط میں والدہ کی خیریت تریافت کریں یعنی ان کی طبیعت کا پوچھیں خط لکھتے وقت ہمارا یہ پیٹرن ہوتا ہے اردو میں ہم نے خط رائٹ ہینڈ سائیڈ سے شروع کرنا ہے اور اس کو ختم کرنا ہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر شروع ہمارا ہوگا رائٹ ہینڈ سائیڈ پر اور ختم ہوگا لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر پہلے زمانے میں جب ٹیلی فون نہیں ہوتا تھا موبائل نہیں ہوتا تھا کوئی بھی ایسی سروس موجود نہیں ہوتی تھی تو ایک دوسرے کو خط لکھ کر پیغام دیا جاتا تھا حال چال پوچھا جاتا تھا لیکن اب ٹیکنولوجی میں اضافہ ہو گیا ہے اب موبائل فون آ گیا ہے اب خط کا دور ختم ہو گیا ہے تو موبائل کے ذریعے بات کی جاتی ہے لیکن پھر بھی ہمیں اس دور میں بھی خط کو لکھنا ضرور آنا چاہیے تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا خط خط شروع ہوگا ہمارا کمرہ امتحان کمرہ امتحان کومہ تاریخ تاریخ یعنی جس طریق کو آپ خط لکھ رہے ہیں کمرہ امتحان کومہ تاریخ ہاں سینٹر میں آئے گا ہمارا پیاری امی جان پیاری امی جان اس کے آگے جو یہ سائن یوز کیا گیا ہے اس کو کہا جاتا ہے ندائیہ جب ہم کسی کو بلاتے ہیں کسی معزز کو بلاتے ہیں تو اس کے آگے ہم یہ سائن یوز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ندائیہ پیاری امی جان ندائیہ اسلام علیکم اسلام علیکم ندائیہ یہاں سے ہوگا ہمارا خط شروع امی جان آپ کیسی ہیں امی جان آپ کیسی ہیں ہم ہم امی جان سے ان کی طبیعت کا پوچھ رہے ہیں اس لیے یہاں پر آئے گا سوالیہ نشان سوالیہ نشان جب ہم کس سے کچھ پوچھتے ہیں تو وہاں پر استعمال کرتے ہیں سوالیہ نشان امی جان آپ کیسی ہیں کافی دنوں سے آپ کا کوئی خط نہیں آیا جلدی سے مجھے خط لکھ کر اپنی خیریت سے اگاہ کریں یعنی اپنی طبیعت کا اپنی خیریت کا مجھے بتائیں امی جان آپ کیسی ہیں کافی دنوں سے آپ کا کوئی خط نہیں آیا جلدی سے مجھے خط لکھ کر اپنی خیریت سے اگاہ کریں ہمارا خط چروع ہوا تھا سیدھے ہاتھ سے ڈائینے ہاتھ سے رائٹ ہینڈ سے اب ہمارا خط ختم ہوگا لیفٹ ہینڈ پر بائیں ہاتھ کی طرف الٹے ہاتھ کی طرف والسلام آپ آپ کا بیٹا یا بیٹی اگر آپ لڑکی ہیں تو بیٹی لکھیں گی اگر آپ لڑکا ہیں تو بیٹا لکھیں گی شہر کے نام کی جگہ لکھا جاتا ہے تو سٹوڈنٹ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر آپ نے آج کے ہمارے اس لیکچر کو اچھے سے ریویو کرنا ہے اور اس کا قویز بھی سولف کرنا ہے اگر آپ کو آج کے اس لیکچر میں کچھ سمجھ نہ آئے یا اس سے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھئے گا اس کا جواب آپ کو پوری دیا جائے گا کل کا ہمارا ٹوپک ہوگا سبق نمبر تین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انصاف کے الفاظ جملے آپ نے ان الفاظ جملوں کو ایک بار گھر میں ریڈ کرنا ہے کل ہم اس کو اپنے لیکچر میں ڈسکس کریں گے تھینکیو سٹوڈنٹس ٹیک کیئر اللہ حافظ